بسم اللہ الرحمن الرحیم بلے 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 سوڑے آقابِ مثال سوڑے رب دا جمال حسنِ یوسف دی قسم بلے 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 ہویا مولادہ کرم مائے شاہِ امم خاکی بولے دے بہم بلے 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 ابراہیم خلیم اللہ دی ہوئی اج منظور دعا ابراہیم خلیم اللہ دی ہوئی اج منظور دعا کعبِ نیوی جشن منایا ہوئی نور و نور فضا آئے رب دے حبیب چنگے ہوئے نصیب شاد ہوئے حرم بلے 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 ہویا مولادہ کرم مائے شاہِ امم خاکی بولے دے بہم بلے 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 سوڑے آقابِ مثال ایک کتاب ہے دلائل الخیرات جس کے رائٹر لکھنے والے حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحیم اللہ تعالی ہیں آپ نے یہ کتاب لکھی جو ساری کی ساری درود و سلام سے پھر دی آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ روگے سے خیال آیا کہ آپ نے ایک ایسی کتاب مرتب فرمائی جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود و سلام کے گجروں پہ ہوتی ہے آپ نے فرمایا حضرت میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں نے اندر کھڑے کھڑے رب کائنات کی عزت کی قسم اٹھائی کہ ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری کی ساری درود و سلام سے پھر دوں گا کیا با کیا پیش آیا کالوگوں میں گھر سے نکلا ایک آناکھے میں پہنچا وقت میں اثر ہو چکا تھا نماز اثر ادا کرنی تھی اور اس سے پہلے وضو تازہ کرنا تھا وضو کرنے کے لیے میں پانی کی تلاش میں نکلا میں چلتے چلتے ایک کمے کے پاس پہنچا جہاں پانی تو موجود تھا لیکن دھول اور رسی نہیں تھی میں وضو کیسے کرتا پانی نکال کر اسی اصلاع میں کہتے ہیں میں پریشان کھڑا تھا لوگوں کمے کے ساتھ جھڑواں کسی غریب کا گچہ سا مکان تھا اور اس مکان کے چھت بر سال سالہ ننی سی پچی کھیل رہی تھی اور جب اس نے مجھے دیکھا مجھ سے مخاطبہ کیا مانانتا وہ چاچا تو کون ہے محمد بن سلمان جزولی کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی آلہ محمد بن سلمان الجزولی نہیں مولاو تعالی میں محمد بن سلمان الجزولی ہوں اور وہ کہنے لے گی چاچا کیوں پریشان کھڑے ہو میں نے کہا بیٹی میں نے حضو کرنا ہے پانی تو موجود ہے کمے کے اندر لیکن کمے میں دھول اور رسی نہیں اس اصلاع میں پریشان ہوں وہ سفیدی نے میرے طرف دیکھنے ہوئے تعجب سے ایک عربی کے اندر فسی جمعہ بودا کہ میں لگی انتا اللہ جی اسنا علیہ کر خیر وانتا تتخیر بیمانتا خجبی علماء منالبی وہ چاچا تیرے نام کے دھنکے تو مصر کے کونچا و بزار میں بج رہے ہیں اور تیری بلایت کے شوہرے کونچا و بزار کے مصر کے گلی گلی میں گھونج رہے ہیں اور ایک تم ہو کہ آپ سے کونے سے پانی نہیں نہیں کرتا محمد بن سلیمان بزاری کہتے ہیں بیٹی میں نے کہا ہے پانی تو موجود ہے لیکن دھول اور رسی نہیں میں پانی کیسے نکالوں اس وقت اس بیٹی نے کہا اور چاچا میں بتاتی ہوں کہ کونے سے پانی کیسے نکالتے ہیں خدا کی عزت کی قسم محمد بن سلیمان جزولی احمد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بیٹی نے گھر کی چھت سے بیٹی نیچی نہیں اتری بلکہ اس نے گھر کی چھت سے ہی کونے کی اندر تھوک دیا اور خدا کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ بیٹی کی تھوک کونے میں پہلے پہنچی یا کونے سے اچھل کے پانی پہلے پہنچ جدا تھا اس وقت بیٹی جس وقت یہ کارنامہ دکھا ہے محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے تو کسو بھول گیا میں نے ہاتھ جوڑ لیے اور بیٹی مجھے پتا کہ اتنی نمی سی عمر کے اندر اتنے بڑے خطوے کیسے مل گئے ہیں اور بیٹی کے لئے لگے چاچا اتنے بڑے عالم ہو تو یہ بھی نہیں جان سکتے کہ بیٹی تیری زبان سے سننا چاہتا ہو اوکسیوں کی بللہی بیمانت کی حاضر منزلہ اور میں بیٹی میں خدا کی قصد کی قسم کہہ رہا ہوں کہ تیری زبان سے سننا چاہتا ہو اوکسیوں کی بیٹی نے کہا اے میرے چاچا اگر میری زبان سے سننا چاہتا ہے تو پھر سن میری چھوٹی عمر نہ دے چھوٹی عمر میں یہ بھیتے بیکسرتی صلاح بھی علم نے بھی ہی اوکسیوں کی بھیتے اے چاچا میری چھوٹی عمر نہ دے اے چھوٹی عمر میں آل لہزہ آل لمحہ یہ بھیتے کہ میں چھن چھن کے اپنے نبی کی ذات بہت درود و سلام پڑھتی رہتی ہے اور اس بات آل لہزہ محمد بن سلمان جزولی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا بیٹی اتنا مقام ہے بیٹی بول پڑی اور چاچا اتنے قریب نبی ہیں کہ ازا مشاقل بھرل اکثر تعالیٰ تکل وحوش بھی عزیالی وہ اتنے قریب نبی ہیں اگر وہ جنگل کی طرف بھی چلد دیے جائیں تو جملی بحشی جنگل جنگل چھوڑ کر دونے رحموں سے لپٹ جایا کرتے تھے میرے مصطفیٰ کا تو وہ در ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں جب یاد کیا صلی اللہ جب یاد کیا صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا ہی نے حضور کی ذات اکنس پر درودو کے گجرے اور سلاموں کی بارش پیش کرنے کے کتنی عظمت ہے